ثبوت کس چیز کا چاہیے ثبوت تو اس کے اندر کسی کا چاہیے ہی نہیں ہے ایک افیشل سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا جس کو پی ٹی آئی کے چیئرمن نے جلسہ عام میں لہرہ لہرہ کے اس کے کانٹنٹ بتانے کی کوشش کی پھر اس کے بعد جب ان کو یہ بتایا گیا کہ دو ایپک جو ہماری ایجنسیز ہیں جن کی دنیا بھر میں شورت ہے انہوں نے اس کی ڈیٹیلڈ انکوائریز کی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی سازش آپ کے خلاف نہیں ہوئی ہے اس کے بعد نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز ہوئی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ سازش کوئی نہیں ہے صرف لفاظی جو ہے وہ قابل اعتراض تھی افینسیو تھی اس کے اوپر ڈیمارچ جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ڈیمارچ کر دیا گیا پھر تیزرا جرم یہ ہے کہ آپ ایک سرکاری ڈاکومنٹ کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے اور جب آپ گھر لے گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ چوری بھی ہو گیا ہے آپ ذرا مجھے ادازہ کر کے بتائیے کیا this is how state is run this is how a prime minister should act and react یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتا ہے حکومت صاحب جو ہیں انہوں نے کر کے کچھ نہیں دیا اس حوالے سے ابھی تک بھی یہ ایک illegal immoral غیر سفارتی حرکت کی تھی ان کے وزراء کی ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں سمجھائیں کیا پیسہ نہ کریں یہ کرنا قانون کے بھی مطابق نہیں ہے روایات کے بھی مطابق نہیں ہے ڈپلومیسی کے مطابق بھی نہیں ہے بجائے اس کے انہوں نے اس کے اوپر جو نعرہ دنی کی ہے عصد عمر صاحب شاہ محمد قریشی صاحب فواد چودری صاحب name them سارے کے سارے وہ شبلی فراد صاحب بھی وہ ایک چیز ہیں وہ والد تو ان کے خیر ماشاءاللہ بہت شورت یافتہ تھے ان کی کیا شورت ہے وہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے ان سب نے جس قسم کی نعرہ ذنی اس کے اوپر کی جتنا اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی یہ سارے برابر کے مجرم ہیں میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا شاہ محمود سب سے بڑے مجرم ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک ڈھنکے سائفر کی غلط ترجمان ترانسلیشنز کر کے اپنی پارٹی کے چیئرمن کو اکسایا بھڑکایا اور ان سے ہوا میں تیر چلوا دیا دیکھیں حکومت کے پاس سوائے بڑھ کے مارنے کے کوئی کام کوئی کام نہیں ہے پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں ٹیمن پی ٹی آئی کی طلبی کا نوٹس بھی وصول کرا لیا گیا ہے آپ کہاں تک جائیں گی مات وہ ایک مشہور شہر ہے نا کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے چودہ مہینے گزر گئے ہیں یہ سائفر پر اب تک سوائے پریس کانفرنسز کرنے کے بیان جاری کرنے کے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے گفتگو کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ کر کے نہیں دیا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ناہلی اس حکومت کی کوئی ہو نہیں سکتی یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے ہو بھائی سزا ہمیں پتہ ہے کیا ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی یہ آتا ہے یہ بڑا گناونہ جوڑ میں ہے دو ملکوں کے تعلقات جو ہیں خان صاحب نے دعو پر لگا دیئے اپنی خلاف جو ہے وہ عدم اتماز کی طریق کو یعنی ناکام کرنے کے لیے ثبوت کس چیز کا چاہیے ثبوت تو اس کے اندر کسی کا چاہیے نہیں ہے ایک افیشل سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا جس کو پی ٹی آئی کے چیئرمن نے جلسہ عام میں لہرہ لہرہ کے اس کے کانٹنٹ بتانے کی کوشش کی پھر اس کے بعد جب ان کو یہ بتایا گیا کہ دو اپک جو ہماری ایجنسیز ہیں جن کی دنیا بھر میں شورت ہے انہوں نے اس کی ڈیٹیلڈ انکوائریز کی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی سازش آپ کے خلاف نہیں ہوئی ہے اس کے بعد نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز ہوئی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ سازش کوئی نہیں ہے صرف لفاظی جو ہے وہ قابل اعتراض تھی ہمہ افینسیو تھی اس کے اوپر ڈیمارچ جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ڈیمارچ کر دیا گیا اس کے بعد تو یہ معاملہ بالکل کلیر تھا کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو فورن آفیس کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا جس کی کپیا پانچ اہم لوگوں کو جاتی ہیں ہم نے کل بھی بتایا تھا اور اس کو کبھی پبلک نہیں کیا جاتا یہ دونوں جرم تو اپنی جگہ ہیں پھر تیزرہ جرم یہ ہے کہ آپ ایک سرکاری ڈاکومنٹ کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے اور جب آپ گھر لے گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ چوری بھی ہو گیا ہے آپ ذرا مجھے ادازہ کر کے بتائیے کیا یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتا ہے حکومت صاحب جو ہیں انہوں نے کر کے کچھ نہیں دیا اس حوالے سے ابھی تک بھی ابھی بھی یہ جو ایف آئیے کی طرف سے جو انیشیٹیو آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ ظاہر ہے وہ حسد عمر صاحب جو نعرے مار رہے ہیں بڑھ کے مارنے کی عادت پرانی ہے ان کی انہوں نے بڑھ کے مار مار کے اپنی پارٹی کے چیئرمن کا بیڑا غرق کر دیا نہیں تو حکومت کے کی وجہ کیا ہے حکومت تو میرے خال میں سب سے زیادہ اس کا تو معتم ہم کر رہے ہیں مجھے دوسرے ہم کر لیں دے نا تھوڑا سا حکومت کی تو معتم تو ہم کر رہے ہیں وہ تو سب سے زیادہ دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضرت صاحب نے یہ ایک illegal immoral غیر سفارتی حرکت کی تھی ان کے وزراء کی ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں سمجھائیں کیا پیسہ نہ کریں یہ کرنا قانون کے بھی مطابق نہیں ہے روایات کے بھی مطابق نہیں ہے ڈپلومیسی کے مطابق بھی نہیں ہے بجائے اس کے انہوں نے اس کے اوپر جو نعرہ دنی کی ہے عصد عمر صاحب شاہ محمد قریشی صاحب حواد چودری صاحب name them سارے کے سارے وہ شبلی فراد صاحب بھی وہ ایک چیز ہیں وہ والد تو ان کے خیر ماشاءاللہ بہت شورت یافتہ تھے ان کی کیا شورت ہے وہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے ان سب نے جس قسم کی نعرہ دنی اس کے اوپر کی جتنا اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی یہ سارے برابر کے مجرم ہیں میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا شاہ محمود سب سے بڑے مجرم ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک ڈھنکے سائفر کی غلط ترجمان ترانسلیشنز کر کے اپنی پارٹی کے چیئرمن کو اکسایا بھڑکایا اور ان سے ہوا میں تیر چلوا دیا نہیں تو یہ کنفیس کرنے والے ہیں وہ جا کے چوبیس کو ہمارے جو بیرو چیف ہیں اسلام آباد نیسی ٹی 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 ٹو گروپ کے ابراہیم راجہ صاحب ان کی ایکسیس ہے وہ اکثر اہم ایشیوز کے اوپر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے براہ راست رابطہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے رابطہ کیا پھر انہوں نے بتائیں اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم کوئی درجنوں بار کیا چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں یہ تو چلیے ہو گیا ایک یہ طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ اتنی بڑی حکومت سے جو سپر پاور ہے اس کے صحیح جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوں سے ریاکشنلز دیرتے ہیں اور اس معاملے میں مارے ابراہی مریضہ صاحب جو ہے ان کی شورت بڑی اچھی ہے تو وہ تو پوائنٹ آف یو آ گیا امریکہ بے پناہ بریفنگز اور یہ ریکشن ہوں کے یہ جو آزم خان صاحب ہیں ان کے اس کنفیشن کے بعد لیا ہے جی ایٹس ہے مرکل آج کی یہ ڈپارٹمنٹ ہے آج کا ہی یہ ان کا امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے رسپونس بھی ہے دیکھئے یہ جو آزم خان صاحب کا اطرافی بیان ہے اس کے بعد سے سچویشن ڈیڈیکلی بدل گئی ہے کیونکہ آزم خان صاحب اس پورے اپیسوڈ کے ایک 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 رکن تھے بہت اہم ہاں یاد ہوگا آپ کو ہم نے کل بھی یاد کر رہا تھا اپنے ناظرین کو وہ جو ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی آم سوری آئیڈیو لیک ہوئی تھی تو اس کے اندر خان صاحب اور آزم خان صاحب دونوں جو ہیں مل کے جس طریقے سے اس کو ٹویسٹ کرنے کی باتیں کر رہے تھے اگر وہی شخص بیان دے رہا ہے کہ نہیں جناب یہ تو سارا ڈرامہ تھا ہے تو ہم نے جھوڑ گھڑا تھا تو اس کے بعد کون سے ثبوت کی ضبورت رہ جاتی ہے یہ ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ واپس ہوں گا میں حکومت کی طرف دیکھیں حکومت کے پاس سوائے بڑھ کے مارنے کے کوئی کام کوئی کام نہیں ہے پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں ایک تو ان کو یہ احتمال ہے کہ ہم کوئی بھی انیشیٹیو لیں گے عدالتوں میں جا کے اس کا پٹھا بیٹھ جانا ہے یہ ہوتا بھی رہا ہے اب تک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا آپ میری بات سے تفاق تو کر لیتی ہیں کبھی بھی نہیں یہ والا خواف ان کو تو نہیں ہے کہ وہ اپنے سر نہیں لینا چاہتے ہاں دیکھیں سر تو لینا پڑے گا اگر سر نہیں لینا پڑیں گے تو وہ سر پہ چڑے جائے گا ان کو پتہ نہیں ہے یہ نہیں تو یہ تو گھر کے پہ دکھا چکے گا یہ ان کو کر کے دکھانا پڑے گا یہ بڑی unfortunate بات ہے اس لیے کہ اس کے گہرائی میں اگر آپ جائیں تو اس سے دو بڑے موالک جو ہیں ان کی policies کا تعلق تھا خان صاحب نے یہ drummer چاہے تھا کہ جی میرے Moscow جانے پر جو ہیں وہ امریکن راستے کیونکہ میں ایک ایسے موقع پہ گیا تھا جب اگلے دن روس نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر یہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے یہ why did you decide to go to a second superpower at a time when it was just about to commit aggression or whatever the strategy that country has پھر اگر آپ چلے گئے تھے تو پھر آپ کو اپنی تباہی جو ہو رہی تھی آپ کی جو آپ کے خلاف vote of no confidence آ رہی تھی اس کے لیے اس کو defense نہیں بنانا چاہیے تھا